آگے بڑھتے ہم یہ خبر ہے سی ٹی ڈی مالاکن ریجن اور سیکیورٹی فورسز نے سوات میں مشترکہ کاروائے کی ہے جس میں دو مبغینہ دہشت کا دھلاک ہو گئے ہیں از دہا بھی برامت ہوا ہے سی ٹی ڈی مالاکن ریجن کی مطابق مارے جانے والے شدت پسند سوات کے علاقے کے ایک مکان میں دہشت گڑی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اطلاع ملنے پر سیکیورٹی فورسز اور سی ٹی ڈی ہلکاروں نے مشترکہ طور پر کاروائے کی چھاپے کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں شدت پسند علی سیدر اس کا بیٹا موقع پر ہی ہلاک ہو گئے سی ٹی ڈی کے مطابق مارنے والے دہشت گرد افغانستان میں دہشت گردوں سے رابطے میں تھے فائرنگ کے تبادلے میں ایک سیکیورٹی آفیسر سمیت تین سپاہی بھی زخمی ہوئے ہیں ہلاک ہونے والے شدت پسند ٹی ٹی پی ساوات کے کمانڈر نوید اور مراد کے ساتھی تھے دہشت گردوں نے افغانستان میں آئی ڈی بنانے کی تربیت بھی حاصل کر رکھی تھی این پی نے وزارت داخلہ کے خط پر زمنی انتخابات ملتوی ہونے کی صورت میں حکومت سے علیہدگی کی دھمکی دے دی ہے زمنی انتخابات ملتوی ہوئے تو انتخابات میں بھی حصہ نہیں لیں گے ایمل ولی خان کا بڑا بیان سامنے آئے ہیں عوامی نیشنل پارٹی نے وفاقی حکومت کو تنبیہ کی ہے کہ وزارت داخلہ کے خط پر سولہ اکتوبر کے زمنی انتخابات ملتوی کیے گئے تو این پی نہ صرف حکومت سے علیہدہ ہو جائے گی بلکہ آئندہ انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے گی این پی کے شبائی صدر ایمل ولی نے کہا ہے کہ ہم زمنی انتخابات کے لیے تیگار ہیں ہم نے وفاقی حکومت کو بازابتہ طور پر آگاہ کر دیا ہے ہم کسی بھی صورت میں عمران نیازی کو بھاگنے نہیں دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب چہدری پر ویز الہی نے چیف سیکیرٹری پنجاب کامرن علی افضل کی مزید تیس دن کی رخصت منظور کر لی ہے چیف سیکیرٹری پنجاب کامرن علی افضل نے چھٹی مکمل ہونے کے باوجود کام کرنے سے انکار کر دیا اور تیسری بار تیس روز کی چھٹی کی درخواست کر دی وزیر اعلیٰ پنجاب نے رخصت منظور کر لی جس کا محکمہ سرویسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جس کے مطابق چیف سیکیرٹری پنجاب آٹھ اکتوبر سے چھ نومبر تک رخصت پر ہوں گے وزیر تیس روز کے لیے چوئیون محکمہ ترقیاتی امور اور منصوبہ بندی عبداللہ زنبل کو قائمہ کام چیف سیکیرٹری کے طور پر کام جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے چے اگز کو کامرن علی افضل نے پنجاب میں بطور چیف سیکیرٹری کام کرنے سے انکار کر دیا تھا اینٹی کرپشن پنجاب نے سابق ڈیپٹری سپیکر دوست محمد مزاری کو سرکاری زمین پر قبضے کے الزام میں طلب کر لیا ہے سردار دوست محمد مزاری کو گیارہ اکتوبر کو لاہور ہیڈکوارٹرز میں طلب کیا گیا ہے ان کے ساتھ زاہد مزاری شہر محمد مزاری اور معظم مزاری کو بھی نوٹس جاری کر کے بلائے گیا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر روجہان تحصیل دار اور حلکہ پتواری بھی ریکارڈ سمیت پیش ہوں گے دوست محمد مزاری کے خلاف زالے کا غزات کے ذریعے سرکاری زمینوں پر قبضے کے الزامات ہیں آرمی چیف جنرل کمر شاوید باجوا کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے افسران فیک نیوز پر کارنا دھریں اور ملک کے سیاسی جھگڑوں سے دور رہیں جب بھوری اداروں کا احترام کریں پاک فوج کسی بھی ملک یا گروہ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ پاکستان کو سیاسی یا معاشی طور پر عدم اس حکام کا شکار کرے خطے کے تنازیات کا حل بات چیت سے ہونا چاہیے جنگ سے صرف تباہی آئے گی اداروں کا فوج کسی بھی ملکی بھی ملک کے ساتھ کیا محاولہ جنودہ لئے گناہ آئیے ایک این حرام پراظ کرنے والی کے بارے کا سفیہ ہے۔ اور جانب سے ڈالا سفر ہوں گناہی، ہر کے بارے کا ساتھ شارہ گناہ جنودہ نہیں ہوگا بadoود ایک بارے کا دستیب میں پاکستان کا ایک حال رہا ہزار میں پاکستان کروڑی ایک ہوتا ہے۔ گناہ جنودہ کام پاسکتھے ہوتا ہے کہ ہوتا ہے یا بارے کا تواند ہے جنودہ ہوتا ہے جانتے ہیں اور ہمیں ایسے پیدا کی ضرورات خانداری ایک سہائے حقائقی ساتھ پر ساتھ باری ایرانی درات کچھ دیوالوزنی کے لئے ساتھ نکلی ایسے پھر دیوالوزنی بات لمر اللہ بنویرگی نکلی ایسے پیدا کریں ہمیں اگرانتے ہیں تو مسئل دائمیں حال سے ڈجوار ہمیں صلی اللہ کی موٹتاک کے لئے لئے دلتے ہیں، تو باجانسی to resolve all our battle bilateral issues peacefully moreover as opposed to fighting each other we should collectively fight hunger, poverty, illiteracy popular population explosion, climate change and disease the world has changed وزیراعظم شرباد شریف کے کہنا ہے کہ نئی آڈیو میں عمران خان نے خود پانچ پندے خریدنے کا اعتراف کیا ہے سازش کا جھوٹا بیانی ہے گھڑا گیا مریم نواز کی بریت کو این نارو کہنا قابل مذہبت ہے عمران خان بتائیں علیم خان کو دبائی اور امریکہ میں احساسیں چھپانے پر این نارو کس نے دیا عمران نیازی اپنے دور میں دیئے گئے این نارو اس کا حساب دیں وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے یہ کہنا کہ مریم نواز شریف کو این نارو ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بقول عمران نیازی اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ گھٹیا اور قابل مضمت کوئی بات ہو نہیں سکتی محترمہ علیم خان کو ایف بی آر نے جو ان کو مس ڈیکلیریشن جو ان کے اساسے دبائی میں اور امریکہ میں چھپائے ہوئے تھے وہ این نارو میں نے تو نہیں دلوایا تھا ان کو عمران نیازی آپ کو قوم کو اب جواب دینا ہے میں حقائق سے ثابت کر چکا ہوں کہ آپ پاکستان نہیں دنیا میں سب سے زیادہ آپ ایک فروڈ کرنے والے جھوٹ بولنے والے ایک شخص ہیں جو آڈیوز اور آئی ہیں اس میں آپ نے دیکھ لیا کس طرح امران خان نیازی کہتے ہیں کہ میں نے پانچ بندے خرید لیے ہیں وزیر دفاع خواج عاصف نے کہا ہے کہ امران خان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ چکا ہے بیرونی سازش اور ہاؤس ٹریننگ پر آڈیو لیکس نے ساری قصر پوری کر دی امران نیازی خود ووٹ خریدنے اور بیچنے میں ملابس نکلے رانہ سناؤلہ نے بہادری سے ظلم کا مقابلہ کیا پنجاب حکومت سے کوئی خوف نہیں ہے گرفتار کرنا ہے تو کر لیں بوسیال کورٹ میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے ملک کی اس قوم کی خوشکسمتی ہے کہ وہ تین چار مہینے کے اندر جو ہے اس کا چہرے سے جو ہے نکاب اتر گیا ہے بیرونی سازش کی بھی آڈیو آگئی ہے وہ سائفر والی بھی آڈیو آگئی ہے کہ سائفر جو ہے وہ آزم خان کہتا ہے ہم منٹس نہیں بنا لیں گے اور اس سے پوچھا گیا سائفر کی طرف کہتا ہے میرے پاس تھا پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا غیب ہو گیا مجھے نہیں پتا دوغلا پان اس کی منافقت اس کی جال سازی اس کی فرادیوں والی گفتگو حرکتیں وہ ساری کی ساری کل کی آڈیو لیکس نے جو قصر تھی وہ بھی پوری کر دی ہے پتہ نہیں اب کتنی اور آنی ہے رانہ سناولا نے نہایت جواں مردی اور بہادری اور عزت اترام سے جو ہے ایک اپنا ایک کمپوزر رکھ کے اس نے جو ہے پہلے ظلم کا مقابلہ کیا ہمیں پنجاب حکومت سے کوئی خوف نہیں ہے کدھی کوئی خوف نہیں ہے گرفتار کر لے ہمیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ ان کو مو چھوانا پڑے گا ان کو مو چھوانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی یہ پی ٹی آر پی ایٹ پی ٹی آئی کی ڈیڈرشپ کو چیئمن پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے کوشہ ہیں احساس پروگرام کے تحت صلاح متاثرین غریب افراد کی امداد کے لیے ڈیٹا بیس تیار کر لیا گیا ہے ٹیکنالوجی کے استعمال سے لوگوں کو لائنوں میں لگے بغیر امداد فراہم کی جائے گی ڈی اے خان میں تقریب سے خطاب کے دوران عمران خان نے کہا کہ احساس پروگرام کے تحت جل ہی راشن سکیم بھی شروع کی جائے گی اب سسٹم ایسا ہے کہ وہ بینک میں جائیں گے اور بینک میں آرام سے اپنا چیک دیں گے اور ان کو پیسہ مل جائے گا اور اس سے کیا ہوگا کہ کوئی ان کو اس چیز سے نہیں گزرنا پڑے گا سفارشیں نہیں کرنی پڑے گی رشوت نہیں دینی پڑے گی ڈیریک جی لوگوں کو پیسہ مل جائے گا تو ہم نے تو فیصلہ کیا پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا اور فلاحی ریاست کا مطلب کہ ہم نے تو جو سب سے نچلا غریب طبقہ ہے ہم نے تو ان کی مدد کر دی ہے تو سب سے حسام مدد کرنے کا طریقہ یہ اگر ہمیں پتا ہو کہ ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں ان کا ڈیٹا بیس ہے تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ سٹینفرڈ یونیورسٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر انہوں نے پاکستان کا جو احساس پروگرام تھا اور جس کے لیے پھر میں ڈاکٹر سانیاں کو داد دیتا ہوں انہوں نے اس کو اکنالج کیا اور کہا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے اور یہ ہمارا جو احساس پروگرام ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اس ملک میں جب بھی اللہ نے موقع دیا اور جو ہمارے صوبے ہیں ان کے اندر بھی ہم یہ احساس راشن شروع کر رہے ہیں پنجاب کے اندر کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی اب ہم لوگوں کے بینک لوگوں کے دکانوں کے اندر دکانیں چوز کریں گے اور جو بھی ایک سطح سے غریب لوگ ہیں ان کے لیے جا کے ان دکانوں سے وہ تیز فیصد کم قیمت پہ گھی آٹا اور چینی خرید سکیں گے وزیر اطلاعات سن شرجیل میمن نے عمران خان کو پاکستان کا ناکام ترین وزیراعظم قرار دے دیا کراچو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی سادشیں ہر روز پہ نخاب ہو رہی ہیں نوجوان نسل کسی جھانسے میں نہ آئے شرجیل میمن نے یہ بھی کہا کہ آڈیو لیک عمران خان کی جانب سے عرقینی اسمبلی کو خریدنے کا اعتراف چارڈ شیٹ ہے پی ٹی ایچ جیمن کے خلاف بھرپور کاروائی ہونی چاہیے شرجیل میمن نے عمران خان کو جیل بھرو تحریک سندھ سے شروع کرنے کی دابت بھی دے دی پی ٹی آئی کے لیڈر کی جانب سے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں جس طرح کی زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں اور جس طرح کی ان کی گھناؤنی سادشیں دن بر دن ایکسپوز ہو رہی ہیں اس کی بھی مثال پاکستان میں آج تک پاکستان کے پچھتر سال کی تاریخ میں یہ مثال آج تک نہیں ملتی کہ کسی وزیر آزم نے یہ بات صحیح ہے کہ وہ سیلیکٹڈ وزیر آزم تھا لیکن کسی وزیر آزم نے اتنی گھنونی سادش کی اس ملک کے خلاف اپنے ملک کے خلاف اپنے پاور جانے کے بعد اتنی گھنونی حرکت کی ہو جب تک وہ پاور میں تھے تب بھی وہ ایک ناکام ترین وزیر آزم تھے جن کو پتا نہیں تھا کہ ملک چلنا کس طرح ہے ملک کے مسائل کیا ہیں اس سالے تین سال میں عمران خان کو یہ تک سمجھ نہیں آسکا کہ اس ملک کے چینین ایشوز ہیں کیا اور ایشوز کس طرح ریزولف کی جائیں گے کیونکہ وہ اقتدار میں آیا جالی طریقے سے آیا جو الزامات عمران خان دوسری پولٹیکل پارٹیز پر لگاتا رہا اس میں وہ خود انوالو نکلا ہے تو میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اس ملک کی پوری عدلیہ سے کہ فوری طور پر عمران خان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اس فروڈی شخص نے نوجوان نسل کو غلط جگہوں پر لگا دیا اور آپ بیٹھ کے کیا باتیں کرتا ہیں فروڈی شخص کہ میں جیل بھرو تحریک شروع کروں گا کل یہ بولانا ہوں کہ جیل بھرو تحریک شروع کروں گا تو بسم اللہ میں کہتا ہوں نوجوانوں کو چھوڑ دو معصوم بچوں کو چھوڑ دو تم خود آ جاؤ جیل میں باقی بھرتی ہو جاؤ اگر تمہیں پنجاب کی جیلوں سے در لگتا ہے تو سنگھ کی جیل میں تمہیں میں ویلکم کرتا ہوں آ جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اور میں واضح کرتا ہوں ہم چھپکلیاں بھی نہیں چھوڑ رہے گا تمہاری کتاب میں لکھا ہے تم چھپکلیاں تو درتے ہو ہم چھپکلیوں کو بھی علاج کر دیں گے بس تمہیں وہ پاوڈر شاوڈر نہیں ملے گا وہاں پر باقی تمہیں جو کچھ کر رہا ہے تمہیں جیل میں ہر سہولت ملے گی تمہیں ایک اچھی ٹریٹمنٹ ملے گی وزیراعظم شہباز شریف نے موسم سروہ میں گیس کی بلا تات الفراہمی یقینی بنانے کے ہدایت کی ہے بجولی کی لوٹ شیڈنگ کے دورانیوں کو موجودہ سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیرت صدارت لاہور میں گیس سپلائی کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا وزیراعظم نے ٹیکسٹائل ملز کو گیس سپلائی کے حوالے سے درپیش مسائل پر کمیٹی بنانے کے حکمات جاری کیے ہیں وزیراعظم نے ہیدارت کی کہ ٹیکسٹائل ملز کو بروقت گیس فراہم کر کے پیداواری صلاحیت میں اضافہ کیا جائے وزیراعظم نے جوانی کے مہینے میں ضروریات پوری کرنے کے لیے مزید خات درامت کرنے کے حکمات بھی جاری کیے ہیں پنجاب خیبر پختون خواب بلوتستان میں ڈینگی کے وار جاری ہیں پنجاب میں مزید 291 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں مہینک مسیحت منجاب کے مطابق 24 کھنٹے کے دوران لاہور میں 98 راولپنڈی میں 125 گجرہ والا میں ڈینگی کے 23 کیسز سامنے آئے ہیں لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 283 مریض داخل ہیں خیبر پختون خواب میں ڈینگی کے 328 نئے کیسز سامنے آئے جبکہ مزید ایک مریض جا مہاک ہو گیا صوبے میں ڈینگی سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہو گئی ہے دوسری جانب بلوچستان میں مزید 44 افراد ڈینگی کا شکار ہوئے جس کے بعد ڈینگی کے مجموعی کے سیز کی تعداد 3885 ہو گئی ہے قرآن پاک کے شہید دسخوں کو بے عدبی سے بچانا اور انہیں محفوظ کرنا ایک اہم معاملہ رہا ہے فیصل آباد کے نواہی علاقے میں واقع ادارہ دارالحسان میں قائم قرآن محل یہ خدمت بیالس سال سے سر انجام دے رہا ہے جہاں قرآن پاک کے دو لاگ سے زائد نسخیں محفوظ کیے گئے ہیں احوال بتا رہے ہیں عبدالباسد اپنے ریپورٹ میں قرآن پاک کے شہید نسخوں کو محفوظ کرنا ایک حساس معاملہ ہے ایک زمانہ تھا جب قرآن پاک کے شہید نسخوں اور مقدس عوراق کو دریا اور نہروں میں بہایا جاتا تھا اس مسئلے کے حل کے لیے دارالحسان قرآن محل کی بنیاد بیالیس سال قبل رکھی گئی اس قرآن محل کی ایک اور خاص بات یہاں مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور میں سونے کے پانی سے لکھے گئے چار سو تیس سال پرانے قرآن پاک سمیت کئی نادر نسخوں کی موجودگی ہے قرآن محل میں رکھے نادر نسخوں کی زیارت کے لیے بڑی تعداد میں شہری صبح سے شام تک دارالحسان کا رخ کرتے دکھائی جاتے ہیں جتنے بھی شہید قرآن پاک علاقے میں ہوتے ہیں ان کی بے حرمتی ہوتی تھی ان کو بچانے کے لیے یہ جتنے بھی قرآن پاک آپ ادھر دیکھ رہے ہیں ان کو محفوظ رکھا گیا ہے جب ہم قرآن محل کی زیارت کرتے ہیں تو ہمیں دلی طور پر یہ سکون میں اثر ہوتا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ پاک اللہ اخلاق شکر ہے کہ ہم جو بھی دعائیں مانگتے ہیں اللہ پاک ہماری دعاوں کو قبول فرماتا ہے ادارے کے منتظمین کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کے شہید نسخوں کو جلد کر کے نمبر لگا کر محفوظ کر لیا جاتا ہے تمام نسخوں کو آپ کے کٹھے ہوئے تھے جلد بندی کی اور بڑی خوبصورت انداز میں ان کی مختلف جلدیں بنائی اور انہیں محفوظ کرنا شروع کر دی الحمدللہ رب العالمین یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے لوگ ہمیں شہید اس کے لاکے دے رہے ہیں اور ہم ان کو جلد بندی کر کے محفوظ کر رہے ہیں قرآن پاک کے شہید نسخوں کو محفوظ کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے دوہزار سترہ میں مختلف شہروں میں قرآن محل بنانے کا منصوبہ شروع کیا اب تک ساڑھے پانچ کروڑ روپے کی لاغت سے لاہور، فیصل آباد، ساہی وال، بہاولپر، بھلوال، گجرات، راولپنڈی اور ملتان میں سات خوبصورت قرآن محل تعمیر کیا جا چکے ہیں دارالحسان قرآن محل میں سینکڑوں سال پرانے قرآن پاک سمیت دو لاکھ سے زائد نسخیں رکھے گئے ہیں جو قرآن پاک اور دین سے سچی لگن کا عقاس ہے کیمرمن زبیر گھومن کے ساتھ عبدالباسد، دنیا نیوز، فیصل آباد